نمسکار دوستوں ہر روز کی طرح ایک بار پھر سے ہم حاضر دے دیش پر کی خبر لے کر تو آج دن ہو چکا ہے 30 جون کا اور ٹائم ہو چلا ہے آج کے مکہ سمجھ جاننے کا دوستوں آج کی بڑی خبر آ رہی ہے چین کو لے کر ویڈیو میں جانیں گے وستار سے وہیں لگتار 22 دن بھی پیٹول اور ڈیزل کی قیمتوں کے دام بڑے ہیں ساتھی سرکاری نوکر سے جڑی خبر بھی سامنے آ رہی ہے تو دوستوں آج کورنا کے کچھنے اپ ڈیز کے ساتھ ساتھ دیش میں ہوئی کچھ خاص گتی ویڈیو کی جانکاری آپ کو ملنے والی ہے اس کے علاوہ موسم کے پوروانوان سے لے کر بہت سی جانکاری آپ کو ملنے والی ہے ویڈیو میں آپ کو آپ کی اپیوگی جانکاری کے بارے میں وستار سے بتانے والے ہیں تو دوستوں ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تاکہ کوئی بھی اپ ڈیٹ آپ مصنا کر سکے آگے بڑھنے سے پہلے آپ کس زلے یا راجی سے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تاکہ آپ سے جڑی جانکاری ہم آپ تک سب سے پہلے پہنچا سکیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں بھارت میں کورنا ویس اپ ڈیٹ کی تو بھارت میں پانچ لاکھ ساٹھ ہزار سے زیادہ لوگ اس ویرس سے سنکرمیت ہو چکے ہیں جس میں تین لاکھ تیس ہزار سے زیادہ مریض ٹھیک ہو چکے ہیں اور لوگوں کی موت کے آکڑے نے سولہ ہزار پانچ سو کو پار کر لیا ہے بات کرے پورے دیش میں اکٹیو مریضوں کی تو دو لاکھ پندرہ ہزار سے زیادہ مریض اس سمیں کورنا سے سنکرمیت ہیں اور یہ گنتی ہر گھنٹے ہر منٹ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے ساتھ ہی ایک نظر ڈال لیتے ہیں دنیا بھر کی کورنا ویس اپ ڈیٹ پر تو بتا دیں دنیا میں کورنا کے مریضوں کی سنکھیا ایک کروڑ تین لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے جس میں چپن لاکھ سے زیادہ لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں اور لوگوں کی موت کے آکڑے ری پانچ لاکھ شہزار کو پار کر لیا ہے تو دوستو اسی کے ساتھ ہی اب بات کر لیتے ہیں آنے والے چوبیس گھنٹے کے موسم پورو انمان کی آگامی چوبیس گھنٹوں کے دوران کیرل تٹیہ کرنا تک اور اترپدیش کے پوروی تتھاب مادیا باغوں میں کچھ حصوں پر مونسون کے سکریہ رہنے کی سمباونہ ہے مادیا پدیش کے اتری پوروی سیسوں کونگن وگوہ مادیا مار راشت اوپر مالی پششم بنگال سکم بیہار کے کچھ حصوں آسم میں گھالے اور انمانوہ نکوباردیو سمو پر مونسون کے سامانے پدرشن کا انمان ہے پششمی مالی راجیوں پششمی اترپدیش ماراتھا وارا دکشنی گجرات کے کچھ حصوں مادیا پدیش کے شیش بھاگوں چھتیس گڑ اوڈی شاہ جھاڑکن اور گنگی پشم بنگال پر مونسون کمزور رہے گا جبکہ راجستان ڈلی اور ہڈیانہ کے عدی کانششتوں پر مونسون کی بے روکی جاری رہنے کی آشنکہ ہے تو دوستو اب اسی کے ساتھ ہی شروعات کرتے ہیں آج کی بڑی خبر کے ساتھ جو آرہی ہے چین کو لے کر لائن آف ایکچرل کنٹرول ایل سی پر تناف برقرار ہے چین نے پیچھے ہٹنے کا وعدہ کیا تھا لیکن کل کی سیٹلائٹ امیش کی صاف ہوا کہ گلوان ناری کے کنارے چینی کیمپ جیسی بھی مشینے اور چین سینہ کی گاڑیاں ابھی بھی موجود ہیں اب سوال اٹھتا ہے کہ آکر سیمتی کی باوجود چین سینہ کی گاڑیاں اور جیسی بھی مشینے وہاں سے کیوں نہیں ہٹی ہیں 28 جون کی سیٹلائٹ تصویر میں چینی سینہ کی گاڑیاں جیسی بھی مشینے اور کیمپ ابھی بھی وہاں موجود ہیں جبکہ چین نے انہیں اٹھانے کا وعدہ کیا تھا سافہ کے چین آسانی سے پیچھے اٹھنے کو تیار نہیں ہے کیا یہ چینی سے نہ پیپل سلیبریشنڈ آرمی کی کوئی نئی چال ہے تو دوستو اب اسے کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں آج شگلی بڑی خبر کیا اور جو آرہی ہے پیٹرل اور ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں کو لے کر پیٹرل اور ڈیزل کی قیمت میں تھیل کمپنیوں نے سوموار کو پھر بڑھت کر دی ہے اس بڑھت کے بعد دلی میں پیٹرل اسی دیشملہ 53 روپے لیٹر ہو گیا ہے گوڑ طلب ہے کہ کس دن تک پیٹرل اور ڈیزل کی قیمتوں میں لگا تھا بڑھت کے بعد رویوار کو ان کی قیمت میں کوئی بڑھلاو نہیں کیا گیا تھا لیکن کلیانی سوموار کو قیمتیں ایک بار پھر بڑھا دے گئی ڈلی میں ڈیزل کی قیمت میں 13 پیسو کی بڑھتری ہو گئی ہے اور اب قیمت 80.53 روپے لیٹر ہو گئی ہے اسی طرح پیٹرل کی قیمت میں بھی 5 بیسے کی بڑھتری کی گئی ہے اور اس کی قیمت 80.43 روپے لیٹر ہو گئی ہے رویوار کو دلی میں پیٹرول 80.38 روپے لیٹر اور ڈیزل 80.40 روپے لیٹر تھا دلی میں پچھلے کئی دنوں سے ڈیزل کا ریٹ پیٹرول سے مہنگا چل رہا ہے تو دوستو اسی کے ساتھ ہی اب بڑھتے ہیں آج اگلی قبر کی اور جو آ رہی ہے کانگریس پارٹی سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کو لے کر آج کانگریس پورے دیش میں پردشن کر رہی ہے کانگریس کے انترے میں ریکش سونیا گانڈی نے پیٹرول ڈیزل کی بڑی قیمتوں پر موڈی سرکار پر نشانہ سادھا ہے اور کہا کہ پیٹرول ڈیزل پر بارہ بار ایکسائز ڈیوٹی بڑھا کر موڈی سرکار نے 18 لاکھ کروڑ روپے اترکت وصولے ہیں سونیا گانڈی نے کہا کہ ایک طرف کورنا ماماری کا کہہ رہے اور دوسری طرف مہنگے پیٹرول ڈیزل کی مارنے دیشواسیوں کا جینا مشکل کر دیا ہے آج دیش کی رازدانی دلی اور انہیں بڑے شہروں میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں 80 روپے پرتی لیٹر کو بھی پار کر گئی ہیں لوگ ڈاؤن کے بعد موڈی سرکار نے 22 بار پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھائی ہیں تو دوستو اسی کے ساتھ یہ بڑھتے ہیں آج سے اگلی بڑی خبر کی اور جا رہی ہے اتر پدیش سے اتر پدیش کورنا وارے سے لڑ رہا ہے اب سی ایم یوگی آدیتنات نے بندیل کھنڈ کے ہر گھر میں پانی کی ویستہ کرانے کے لیے ایک نئی یوجنا کی شروعات کی ہے تو دوستو اسی کے ساتھ یہ بڑھتے ہیں آج سے اگلی بڑی خبر کی اور جو آ رہی ہے پاکستان سے کراچی ستھت پاکستان سٹوک ایکچینج پر حملے کی ذمہ داری بلوچستان لیبریشن آرمی نے لی ہے بلوچستان لیبریشن آرمی بی ایل اے کے مسجد بریگیڈ نے آتنکی حملے کو انجام دیا اس کا کہنا ہے کہ سبھی آتنکی سوسائیڈ بومر تھے کراچی پولیس اور رینجرز نے چاروں آتنکیوں کو مار گرائے ہیں سومبار کو کراچی ستھت پاکستان سٹوک ایکچینج پر آتنکی حملہ ہوا چار آتنکیوں نے پارکنگ آریا میں فائرنگ کرتے ہوئے مین گیٹ پر گرنیڈ حملہ کیا اس دوران سرکشابلوں سے سنگرش میں دو آتنکی مارے گئے کچھ دیر بعد باقی بچے دونوں آتنکیوں کو بھی کراچی پولیس اور پاکستانی رینجرز نے مار گرائیا تو دوستو اسے کے ساتھ یہ بڑھتے ہیں آج شیگل بیڑی خبر کی اور جو آ رہی ہے رافیل ممان کو لے کر اسرائیل نے کرگل جنگ کے دوران بھی بھارت کو تیزی سے مارک ہتیار اپلپ کرائے تھے چین کے ساتھ ترناف کے بعد اسرائیل اپنے مطر بھارت کو کئی ایسے مارک ہتیار دینے والا ہے جس کا جواب چین کے پاس نہیں ہوگا یوس نے بھی ایس چار سو کی جلد آپورتی کا وعدہ کر دیا ہے فرانس کے ساتھ ہوئے خرید سمجھو تکے تحت بھارت کو چھتیس رافیل جٹ ویمان ملنے والے ہیں پہلا رافیل ستائیس جولائی کو بھارت کو مل جائے گا یوجنا کے مطابق پہلے چار رافیل لڑاکو ویمان امبالا آنے والے تھے لیکن فرانس اب کچھ زیادہ سنکھیا میں لڑاکو ویمانوں کو بھیجے گا آٹھ ویمانوں کو سرٹیفیکشن ملنے والا ہے تو دوستو اسے کے ساتھ یہ اب بڑھتے ہیں آج سے اگلی بڑی خبر کی اور جو آ رہی ہے سرکاری نوکری کو لے کر سرکاری نوکری کی تلاش کر رہی واؤں کے لیے بھارتی ڈاک ویبھاگ نے آویدن کرنے کا شاندار موقع ہے بھارتی ڈاک ویبھاگ انڈیا پوشٹ میں ہزاروں پردوں پر بمپر ویکنسی نکلی ہے پوشٹ آفیس میں ان بڑھتیوں کے تحت راجستان پوشٹل سرکل، ہریانہ پوشٹل سرکل، مدھے پردیش پوشٹل سرکل اور اتراکھنٹ پوشٹل سرکل میں 7400 سے زیادہ گرامین ڈاک سیوکوں جی ڈی ایس کے پدو پر بڑھتیا کی جائیں گی خاص بات یہ ہے کہ ان پدو پر نوکری کے لیے دسوی پاس امیدوار بھی آویدن کر سکتے ہیں تو دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر روز آپ دیش اور دنیا بھر کی خبروں سے اپڈیٹ رہیں دھنیواد